میرے دل ویچ روز ہے کہ میرا پریوار اٹھے بیٹھا ہے تو اس پریوار نہ کرتا درتا سردار سکھپال سنگھ خیرہ ساڑے ویچ آج نہیں میرے دل ویچ روز ہے میرے پیٹ ویچ گستا ہے تر میرا دماغ تھنڈا ہے میں ڈھریا نہیں ہویا میں کبراندہ نہیں اے سما روندہ کبراندہ میوس ہوندہ سما نہیں ہے اے سما اپنے دماغ نہ لڑائی لڑندہ ہے میں نو پتا ہے تسی سارے اتھے آئے اور توڑے سارا نہیں میں دینی کدھی دے پاؤں گا جد میں اتھے گیٹ تکھڑا میں توڑے سارا نہیں آگے ہاتھ جوڑے یقین ماننا میں اپنے دلنا نو پیار کیتا تھا نو توڑا کلہ کلہ چلے آپ قدم اتھے تک تسی جہاں در میرے کھار رامگڑ میں جائے توڑا کلہ 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 قدم میرے سرمتھے دے میں تا نو سلوٹ کر دیا میرے مدر میری وائف پچھلے دو تین دن تو تسی سارے آنے تسی سارے میرے تو عمر جوڑیوں کو ڈا تو جربا میرے تو کئی صدیہ کئی دھاکیت میرے تو زیادہ ہو ہے میرے مانتے بہت سی گیرہ پر ایک نو جب میرے فادر نو سردار سکھان سنگھ گھیرا نو ڈلی دی سرکار نے ارسٹ کر رہا دی جرد کی تھی او دن میرے دل چروز سی میں نو لگ دا سی کہ پتا نہیں یارا مہتاب آتی پانا پر گیا کون آوگا میرے نال کھڑوگا کون لڑا ہی لڑوگا میرے نال جب میں سویرے چنڈی گڑوں چلیا میرے دماغ میں چھنکا سی لیکن جب میں سویرے اتھے نو دس گیارہ وجہ تو اڈے نال ہاتھ ملایا توڑے نال توڑے تو توڑے پیڑی ہاتھ لائے یقین منہ میرا ہنسلا بلند ہویا میرے کون تا نو سارا نو کچھ دے نو کچھ بھی نہیں ہے میتا نو اپنا ساتھ دے سکتا جدہ میرے دادا جی نے پاپا جی نے شاید ستر دے دا ہاکیاں تو با توڑا ساتھ دیتا تو سی تک کہی میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں توڑیا جو کہیاں نہیں تھا انہوں نے جیلا کے ٹیانے اوہ سما جد آرمی اوہ سماوی ڈلی دی سرکار اس پریوار دے اس پریوار دے خلاف سی پنجاز سال چالیس سال بعد ڈلی دی سرکار آج بھی اس پریوار دے خلاف ہے پریوار ایک کو ہے توڑے سارے میں زندگی کدھی اینڈ تک کو لوں گا نہیں میں نے یقین مننا جدہ میرے دادا جی نے لڑائی لڑی رہا میرے فادر سردار سکھ پاہل سنگھ نے پلاتھوست لڑائی لڑی پنجاب دے پانیاں وستے پنجاب دے واسیاں وستے پنجاب تو باہر رہنے ہوئے پنجابیاں وستے جو لڑائی لڑی وہ داندھی لڑائی میں لڑوں گا میں وکیل ہیں توڑے سارے جو کئی موقع کئی آنو موقع ملے میرے کو چنڈی گھڑا آنگا میں اپنی جو بھی میں اپنی کوئی سروس کوئی ڈیوٹی توڑیا کے پیش کیتی میں داندھی ہی نل کیتی ہو سکتا ہے کہ اپا ایک ادنا کیس ہار گئے ہواں گے پر میں جو لڑائی لڑی سچے دل نہ لڑی گلنا بہت ساریاں نے میرا دل پر رہا ہویا میرے دل میں جو روس ہے پر میرا دماغ دھنڈا ہے یاد رکھیو اور تو انہوں سارے انہوں اے لڑائی اے لڑائی میں کلے نہیں لڑ سکتا کوٹا کے چہریاں دی لڑائی میں لڑ لوں گا آج جی ٹی روڑ تو پار کپورترے والی لڑائی بھی میں لڑ لوں گا پلچ تو اگے بگوال بیٹھی لڑائی وہ بھی میں لڑوں گا چنڈگر تو پار دلی دی سرکار نہ لڑائی میں لڑوں گا تسی میرا ساتھ دینا تسی میرے پچھے چکٹان وہن کو کھڑے رہنا سکھ پال سینگ کھڑا دلی دار سکھ پال سینگ کھڑا دلی دار بیسے تھا میں انہوں کہنا گا نہیں چاہی دا لیکن پانچ منٹ میں آئے اس کیس بارے گل کرنا چاہنا جیرے کر کے آج اخبار آج لکھیا جاندہ کہ سکھ پال سینگ کھڑا درگ کیس راکٹ انٹرنیشنل ڈرگ راکٹ چوٹ بول دینے ہو لوگ سچا ہی منو پتا سچا ہی تھک کر لے کر لے بیٹھے انسان منو سچا ہی بتا رہے لیکن میں انہوں دا وکیل انہوں دا بیٹا ہے منو سب تو پہلی گل منو فقر ہے اس انسان دا بیٹا ہوں دا جیرے سدد ہے جیرے کارن انہیں لوگ اتھے کٹھے ہوئے منو مان ہے ایک وار پھر میرے والوں کو انو سلوٹ ہے پانچ منٹ اپا لائیے کیس تھی ای ڈی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اے پنجاب سرکار دے تھل لینی آنگیا اے کسی یونین منسٹری دے تھل لینی آنگیا اے پی ایم او تو چل دی سب تو پی ایم او پرائیم منسٹر آفیس تو چلن والی ہے ایک ایسی بے لگام کوڑا ہے اے نا نو ڈانگ فڑائی ہوئی ہے اپا نو تریق نو مارچ دوزار اکی دی میں دو منٹ دی گل سنننے تسی سارے جنرلہ قانون نال کدھی واپیا ہوئے تانو سارے نو پتر توڑا تجربہ میرے نالو جادا نو تریق نو جاد ساڑے کار چھاپا مارن آئے قانونی طور سی آر ٹی سی کانسٹیوشن آف انڈیا اے کہن دی ہے کہ جی تسی کدھی کسی دے کردے اندر جانا ہے تانو ورنٹ لے کے جانا پہنگ فکورتو انفورسمنٹ ڈیریکٹر ایٹ ایڈا بے لگام کوڑا ساڑے کار دے اندر آ کے ایک کاغذتے آپ لکھتی کہن دا ہے کہ جی آ لو تاڑا ورنٹ آسی ساڑے کور پاور رہا سی توڑے کار دے اندر چھاپا مار سکتے چلو کوئی نہ مار لو چھاپے اسی کچھ لکھویا نہیں قدی کے سطح آج آگے ہو میرے تو ساڑے تو کرو کی لے کے گئے میرا فون لے کے گئے میری وائف دا میری مدر دا فون لے کے گئے کی ملنا سی ساڑے کرو ایک بھی رپیہ نہیں گیر قانونی لب گیا کوئی سوننا کوئی فیک پاسپورٹ کچھ بھی نہیں سوئے اے اپنا جبر چلانا چاندے نے ڈرانا چاندے نے میں نو نہیں لگ دا کوئی کسی بھی پنجابی نوے سپال سنگھ گھران نوے تاکی ڈرانگے اے تھے بیٹھے ایک بھی بندے نوے ڈرانی سکتے میں کیس دی گال کر رہا سی میں تھوڑا جلدی کروں گا کیونکہ میں کیس وارے جالا گال نہیں کرنی سا رہا ہوں سارے میں پتا ہے ساوا کچھ دوہزار پندرہ ویچ ایک ڈی پی ایس دا پرچہ ہوں دا ہے فازل کا آدھے صدر جلال آباد تھانے ویچ ایف آئی آئر ویچ میرے فادر دا نام نہیں آنگا اس ایف آئی آئر ویچ نو جانے موقع تو گرفتار ہوں دے نو جانے آنے ویچوں ساٹے میرے فادر دے دوست اسی انکار نہیں کر دے بکوز جدہ تُسی ساٹھا ساتھ دینے ادھا ہو بھی سارے نے ساڑھا ساتھ دیتا اسی مقرن والے لوگ کانچوں نہیں ہیں اسی تھوک کے کہنے نے ہاں ساڑھی پہچان سی ہے اس گردیو سنگھ جی جو دوست موقع تو پڑے گئے شہدو نو یا اٹھ مارچ دوہزار پندرہ دی گلہ اکالی دل دی سرکار سی نو مارچ دوہزار پندرہ تو لے کے دوہزار ستارہ تک ایف آئی آر پرچہ جنوں اپا کہنے ہیں اس کے بعد جی میں گلت نہ ہوا ہم میں پوڑ رہے ہیں کٹو کٹ پانچ یا چھ چلان پیش کیتے گئے اس کیس وچ سکھپال سنگھ خیرہ دا ایک وی چلان وچ نام نہیں آیا دوہزار ستارہ وچ توڑے ہتھی جتان تو بات سردار سکھپال سنگھ خیرہ نو لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا میرے فادر نے جدو جہد کی تیپ پنڈان دی پانیا دی لڑائی ریت مافیا دے خلاف لڑائی لڑی اس ریت مافیا دے داکی منشٹر نو لوایا گیا میں دردانی کسے تو کچھ نہیں ہوں دا کیگر لنگے میرا جد ایک آر وی آئی کیتی گئی انہا نو پتا سکھا کہ دوہزار پندران دا ایک پلاتھ دا ایک انسان ایک انہا نو ایک انہا نو کسی طرح تچ کر سکتے جوڑ سکتے اس کیس دینا انہا نے دوہزار ستارہ ویچ ہن میں تو پھر دوہزار پندران چلے کے جانے میرے کانی جڑی ہے تھوڑی اگے پچھے چل دی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں بہت ضروری ہے کیونکہ میں کلنا ہیتا انہوں دس سکتے تسی جا کے اپنے پندران چل دس دیں دوہزار پندران چل دے پچھے جید دن کانونی کاروائی ایک اندی کے جید دن کوئی بندہ ایرسٹ ہوندہ ہے اوہ دن انہوں پولیس روانڈ بچ کیتا جاندہ اوہ دی پچھتا چلان پیش کردی ہے پچھتا چلان پیش کردی ہے چلان پیش کردی ہے چارج فریم ہوندے چلو میں تا نو فری لیگل اڈوائی اڈوائیس بھی دے دینا کہ یہ نو چلان پیش ہوندے کوٹا چارج فریم کردی ہے چارج فریم ہوندے ٹرائل شروع ہوندہ ہے ٹرائل شروع ہوندہ ہے جب گوائیاں ہونگی ہیں پہلے پولیس دیاں گوائیاں پی ڈبلیوز پروسیکشن وٹنسز ہوندے اے ساری کاروائی ہوندی رہی کہ میرے خادر دا نام نہیں آیا اس کیس دے اندر گوائی نمبر تین نتے چار انہ دی گوائیاں ہونگی ہیں اگزامنیشن ان چیف مطلب کہ تسی اپنا بیان کوٹ دے سامنے اپنا بیان دنے ہو اوہ توڑا کوٹ لکھ لیندہ ہے تو اوہ توڑا گوائی بن جاندی ہے پھر ایک موقع مل دا ہے دوجہ جڑا اکیوز دا جڑا وکیل ہوندہ انہوں موقع مل دا ہے کراس کرن دا اپا کراس کہنے ہے جنہوں کراس کر گئے اوہ ہو گیا میرے فادر دا نام نہیں آیا دوزار پندرہ ہونہ جو اپاں پھر رکھے دوزار ستارہ دوزار ستارہ جدہ میں تونہوں دسیا ایلو پی بطور ایلو پی کئی مددے اٹھائے گئے کئی انہوں لائیا گیا کئی چور فڑے گئے ایک گل کتنا کتے اٹھے بیٹھے لوگ کا انہوں چوبی کہ یار اے انسان ایسا ہے جنہوں آج نہ رکیا گیا اے شاید کل سبتو وڈے مقام تک پہن سکدا سو دوہزار ستارہ ایک چوٹھی ارزی لگائی گئی کورچ سب نو پتا نہیں سی اے سارا کچھ ساڑے پٹھ دے پچھے ہویا اس ارزی ویچ اے لکھیا گیا کہ دو گواہ جڑے جڑے آلڑی گواہی دے چکے ہیں انہوں نے واپس بلایا جب او گواہ جد واپس آمدے کورٹ دے سامنے ہوئے کہندے نے کہ دوہزار پندرہ ویچ جد میں آسی انٹیروگیشن کر رہے سی یہاں پہ سوال جواب کر دے سی اس ٹائم سو اینڈ سو نے سکفال سنگھ خیرہ دا نام لیا سی دو سال بعد انہوں نے یہاں دایا چوٹھا کے اس اس تو اس گلدوں پتا چل دا کہ اپاں توڑے ساراں دی دین توڑے ساراں کر کے سکفال سنگھ خیرہ کڑے وڑے انسان بن چکے سن دوزار ستارہ دے وچ چلو ہوگی چوٹھی گواہی ایک پاسے جڑی کیس وچ گواہی دیتی اس گواہی دے کر کے میرے فادرنو تینسو انہی دے وچ اس کیس دے اندر سمن کیتا گیا انہوں نے بلایا گیا کہ ہنجی توڑا نام آیا کیس وچ ہن دیکھو سچتا سچ رہندا چوٹ چوٹ رہنا ہے جد اس کیس وچ ایک پاسے نو جانے انہوں بھی بھی سال دی سزا کر دیتی گئی تے دوجہ پاسے منیش نوں پاپا نوں تے شاید جوگے نوں سمن کیتا گیا ایک قانونی طورتے گلپ سی اللیگل انکونسٹیوشنل گیر قانونی کیس گیر قانونی آورڈر باس کیتے گئے میں وہ لڑائی وڑے وڑے سیلی نویرنا ڈالونا دی سلاہ دینا لنا دی پچھے لگ کے میں انہ دی کاروائی کیتی اسی ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے سانو کچھ رہا دیتی لیکن جو اسی چاہی دے سانو اوہ اسی سانو نہیں ملی اس تو بعد اسی سپریم کورٹ گئے میں وہ تریق اج تک یاد ہوں میں تریق بول نہیں سکتا میرے آج بھی ہت اب ہتہ میں بال گھڑے ہوں گے گل کر کے سپریم کورٹ دے وچ اج جو چیف جسٹس نے اپنے جسٹس رمنہ اور میں اس انسان دی اس کورٹ دی کدھی دین نہیں دے سکتا جدہا ہتا دین نہیں دے سکتا اس جج نے ساڑے دوجہ پاسے ویروہ دی پاسے مکل روت گی تو انہوں سارا انہوں شاید پتا ہوگا اڈیشنل سلسٹر جنرل آف انڈیا ایک دن دی ایک پیشی دی پنجاہ یا تی یا پینتی لکھر بے ہونا دی فیسا اسینا نا کدھا لڑسا دے سی اس طریق تے اس وحی گرو دی میر نال تے اس سپریم کورٹ دی دین نال اس کیس تے روک لگائی گئی اوہ روک آج اوہ سٹے اج تک چلدہ آ رہے ساڑے تے سپریم کورٹ نے کیا کہ یہ کیس صحیح نہیں ہے یہ تے روک لگائی گئی جڑا کوئی سوال اس کیس ویچ اٹھے اوہ پہلے دو جججان گل گئے پھر تین جججان گل گئے اج پانچ جججان دے اٹھ گئے اوہ سوال اٹھے دے اٹھے کھڑے نے کیس سٹے ہے ہونے اپنا ستارہ نگل ہو گی ستارہ دو آدھا ہونے اپنا آج یہ دوہزار اکی وچ میری گل تھوڑی جی لمبی جا سکتی ہے میرے ماف کرنا تو پیری اے اچھا لگ رہا ہے میرے گھلا کر لے میں دو آج دوہزار اکی وچ نو مارچ ساڑے کا ریڈ گتی گئی اور ریڈ اپنے آلب گیر کنونی سی ایک پاسے کیونکہ انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ ہے انہوں نے اپنا پرچہ نہیں درج کر سکتے انہوں نے کوئی پرانا پرچہ چاہیدہ ہے جیدے ادھا آتے تو دیو تے کاربائی کرنے انہوں نے پرچہ ملیا 2015 آدھا چھے سال قرآن چھوٹھا مقدمہ جیدے سپریم کورٹ دی سٹے سب تو وڈے کورٹ دے ساڑے ایک آرڈر پاس کتا سپریم کورٹ دے اتوں دی پیر رکھ کے اے دلی دی سرکار نے ساڑے تے جبر چلان دی کوشش کرتی ساڑے کرو ہوں ہی سچے ہیں تُسی سارے جان دے میں نوہ دے اندر اس گلچ میں جانا نہیں کچھ نہیں لپائے نہ میرے ممہ دا فون میرا فون میری وائیف ساڑے ویان ہوں ہوں دے دوتن بھی نہیں ہوئی سی ساڑا میرا فون ادھا دے بھی فون لے گے چلو کوئی نہ فون پھر آ جانگے اور ریٹ اس تو چل دی ہوئی کاروائی ساری چھوٹھی بے بنیاد بے ماننی نال انہوں نے اپنے منچ رچ کے ساڑے خراف کاروائی کی تھی چلو کر لو دوزار اکی مارچ تو بعد میرے فادر لو ہر شہر دو یا تیر ہفتے ویچ دلی تو سمن آن لگے کہ آو جی ساڑے سامنے پیش ہوگو میرے فادر سلپال سنگھ خیرا بارہ وار پیش ہو چکے نے دلی چکے تھو جان دے سی سوہرے نکل دے سی صدہ دلی بیان بیان سٹیٹمنٹ رکورٹ کرا گیا صدہ واپس چار سو کلومیٹر بارہ وار ہوتے جی بارہوار دس وار جو پیش ہوئے تا اٹھاٹھ کنٹے اور انہوں اٹھے بتھا کے رأسی اٹھے کنٹے اور انہوں پچھ گچھ کیتے چھوٹھے لوگ جتن کوٹ وچ گئے کہندیا جی سادنوں سادنہ نے نون کو آپریشن کردے سادنوں گلنا دا جواب نہیں دیندے چھوٹھے نہیں سارے انہا دا کیس دا کوئی چلو اپا ہونم آنے ای ڈی دے کیس دے اندر کیونکہ ایف ای آر جو ہے وہ الگ ہے تی انا دی ای ڈی دی جو کاروائی ہے وہ الگ ہے اینا نے ساٹے تی نلزان لائنے موٹے موٹے کے جی توڈی پچھلے دس سالہ ویچ آمدن تی جڑیاں تسی خرچہ کیتا ہوگے ویچ انہا فرق ہے میرے فادر کو میرے کول میں کل تین چار دنہ تو میں میڈیا نو ڈریس کردہ آ رہے ہیں میرے کول کلے کلے پیسے دا حساب ہے اسی کسے دا پیسہ نہیں کھاتا اسی ایک روپے ایک انسان تو پانچ زار بھی لیا ہوں دا تو اسی سارے آج ملکل ساٹے بلاوے دیں ساٹے سامنے نہ آنے تو اسی سارا کچھ سچ جانتے ہو دو جی انہا نے چکھائی الزام لیا کہے جی تو اسی ایک لاکھ ڈالر باروں فورن فنڈنگ تو لے کے آئے ہو اینا نو اپنے جڑے انہوں نے وکیلیں اے دو کنونہ دے ویچ پڑ گئے انہوں سمجھ نہیں آئے کنفیوز ہوگے جو ایک کہنا چند ہے منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے اور ڈرگ منی تو آنے چاہیدی ہے جے کوئی بندہ نشے بیچ کے یا نشے ہیں تو وچو پیسہ کماندہ ہے وہ پیسہ جو ہے وہ پی ایم میں لے دے انڈراندہ فورن فنڈنگ ساری ڈرگ منی نہیں ہوتی سوہنا نے آپنے آپنوں کنفیوز کر کے کوٹ نوں کنفیوز کر کے چلو جائے اے تکے نال ساڑے تے ارسٹ پاتی میرا دل دکھدہ ہے میرے دل تے بوجھ ہے روز ہے میں تو انہوں کئی وردست چکے لیکن اے جڑے انہوں نے جو الزام نے ساڑے تے یقین مننا سارے تے سارے چھوٹے نے جہتے نے گل کوٹ وچ گئی پہلے کچھ کینٹیاں وچ یہ ثابت ہو جاؤ گا کہ سکھپال سنگھ کھیرا بے کسور ہے اور انہوں نے اپنے پیر پچھے واپس کھچے کے سردار سکھپال سنگھ کھیرا تو ماں بھی مانگ نہیں کہو گی فورن فنڈنگ دی گال میرے دماغ چو نکل چلی زی ہو کہنے زی کے تُسی ایک لکھ ڈالر دی تا ڈی فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ میرے فادر نوں سکھپال سنگھ کھیرا نوں اہم آدمی پارٹی نے دوزار سولہ میں دلی امریکہ پہ جیا سی اور سارے ہیں میں آج پریس نوڈ ریلیز کیتا ہے منیش کو سارے فوٹو ہاں پہیاں رہے دوزار سولہ میں ارون گیجریوار نے پوشٹر تھپوائے کہ سکھپال سنگھ کھیرا امریکہ آ رہا آج سولہ شہرہ میں آ رہا ہم ہوا کے پہنچے ہوتھے جدہ سی ہوتھے جا کے ادھا توڈس سارے ہیں انہوں مل دے سی انہوں نے اپنے ٹیبل لائے ہوں گے سی سائٹے فوٹو ہاں ہے منیشتے کے دے تا انہوں دکھا بھی دوں اور فوٹیاں فوٹیاں میں شاید یوٹیوب تے بھی آ گیا ہوں گا اور ٹوپیاں والے پا کے ہوتھے بیٹھے پیسے گن رہے تو وہ پیسہ میرے میرے فادر در پلے بند رہے ہوں تو سی اے نا نوں آم آدمی پارٹی والے انہوں سمن کیتا گیا ایڈی والنوں پنکج کوئی پنکج پنکج گیا ہونا اوہ کورا نہ کر گیا کہنے دا سی پیجیاں ہی نہیں نا نوں اے تھو پتا چال دا ہے اور اے ساریاں فوٹو ہاں آم آدمی پارٹی نے اپنے فیس بک تے لائیں گیا اس تو اس سو فیسدی کلیر ہو جاندہ ہے کہ جو بھی الزام ساٹے تے لگ جنے اوہ بے بنیاد نے چھوٹے نے اور بے ماننی نہ لائے گئے نے اے نہیں کہ انہوں لگ دا ہے کہ انہوں نے گھن انہوں پتا ہے میں ایڈی دفتر گیا ہے میں انہوں نے چہرہ دیکھیا پہلے ملوکہ پر آٹسی میں کے پتا نہیں ایڈی کی ہوں دیا تسی بھی جا گیا ہے سارے اپنے پر کوئی کوئی ڈرن والی گھل نہیں جنہیں اندر اتھے تنو سوال کچھ دیا ہوئی بچارے کلرک نے اے گیم چل دیا اتھوں صحیح ٹائم آتے میں انہوں نے بھی بے نکاب کروں گا جنہ نے ایک کیس ویچ ساٹے خلاف شکایتہ کیتیاں چھوٹیاں شراغتہ کیتیاں شہد پیسے بھی دیتے تھے کوشش میری اے ہے کہ اپنے کچھ دناوچوں سارے ننگے کرنے سو اے تا کرنا ہے گیا ہے کوٹاں کے چہریاں دیا اے لڑائی میں لڑوں گا تو اسی بے فگر ہو جاؤ اٹھارا طریق نو ریمانٹ ختم ہون دیا ایسی بے لی اپلیگیشن میں تیار کر چکا تے آن والے سمیں وچ میں سکھپال سنگھ کھیرا نو توڑے سامنے اے سارا کچھ توڑی بتاولا کی دو منٹ میں اپنے پاپا جی بارے دادا جی بارے گال کرنا چاہنا ہے اے سب کچھ تُسی سارے اے انہ دی دین ہو جب پاپا جی منو جب میں چھوٹا ہوں دا زی اسی کچھ میں انہوں کو چھوٹیاں چاہنا انہوں نے نال رہنا تو میں چھوٹا زی منو انہوں نے دیا گلہ اس نے ان سمجھ نہیں آن دیا زی میں کہا منو آج منو گلہ یاد آن دیا نہیں میں توڑے انہوں گلہ کروں گا وہ ہی گلہ وہ ہی آفتہ میرے فادر دیا نے اور تُسی سارے تُسی دیکھ چکے ہو میں انہوں نے تابی بلا لے ہوں میں انہوں نے پیار نال مہتاب تابی کہتا تابی زندگی چنہ بڑا ہوتا آچڑا ہوا نا میں چھوٹا سی شہد سکول بھی میں بی سی ایسے نہیں گیا سی میں چنڈی گرڈی پڑھتا سی اس سمیں میں کہنا پتا نہیں کتنا دی گل کر دے کی ہوتا آچڑا ہوں میں انہوں تھا پتا نہیں انہوں نے کیا کہ بڑا کچھ دیکھنا پھیندہ تُسی جڑے میرے دادا جی دینا جنہوں نے کام کیتا تو اس کا جیلا کٹی یا تری برو اڑیسا اگر تلا ایسی ہاں جگہ دے جتے کوئی ساٹھی کوئی پہچان نہیں ساٹھی کوئی بولی نہیں لے کے تُسے ہو اپنے قوم لے ہی میرے دادا جی اُتھے تک جیلا رہ کے آئے پھر انہوں نے کہنا میں تاب کریں کسے تو ڈرنا نہیں کوئی ڈی سی کوئی ایس ایس پی ایکس وائی زی نہیں ڈرنا ایک انہوں نے گال میں نے آج تک میرے دماغ بیٹھ دی کہندے آہ میرے دوست ہندی سی جن میں اپنے چنڈی گر دوست تارا کو مناتے ہو انہوں نے کہنا کہ چاہے ٹھیک ہے یہ دوست نے پر تیرے اصلی دوست انہوں نے مطلب تُسی سی آہ سارے بیٹھے میرے دوست اور یقین مننا جن میں تو بار پیری ہتھ لاریا سی میرے شاہد اکھا مجھ پانی آگیا سی ایک گلہ میں نے یاد آم دیا سی میرے سردار سک جندر سنگھ جی کھیرا دیا اس انسان نے اپنی زندگی کی چکی کی دیکھیا اس میں نے انہوں بطور منتری بطور پولیس ڈی ایس پی میں قدی کچھ نہیں دیکھیا میں نے انہوں صرف اپنا دادہ جی دیکھیا انہوں نے اخیر لی زندگی تا اخیر لے کچھ سار اور میرے نائے میرے دوست بن کے رہے میں نے انہوں بڑیاں اچھی ہیں گلہ انہوں نے کیتیا بہت خصا مزا کیتا اور انہوں نے توڑے بارے ہمیشہ انہوں نے کہا میں تاب جو مرجی ہو جائے جا پڑھیا جا تو اپنی پڑھائی کر اپنی سکھا کر تیرا پینڈ تیرا کار تیری جڑ اے اور میں اگل تو آج دور نہیں میں نے مان ہے میں نے فقر ہے کہ دو گلہ دا کے میں سردار سکھال سنگھ خیرہ دا بیٹا ہے تب تو ایک دوجی گل کہ تسی سارے انہوں نے بے چھے جگ سپورٹ کر دے انہوں نے ساتھ دلنے ہو میرے فادر نے کوئی پیسہ نہیں کمایا پاپا نے کسے نہ تکا نہیں کیتا بولنگو پاپا نے کسے تو چھوٹے بہی مانی نال کسے نہ پیسے نہیں لے پیسہ نہیں کمایا کمایا تا صرف تو سارے دا پیار کمایا جیرے کر کے آجیسی اس ڈلی دی سرکار نہ لڑ سکتے ہیں سٹے وچھ حمد کیوں آنگی ہے کیونکہ پلاتھ دے لوگ پلاتھ دے واسی ساتھ دیں گلہ بہت ساری آنے شہد اسی ان میں تو تانگ بھی آگے ہوں گے میں میں لڑائی لڑوں گا آن والے کچھ دن میں میری مدر تھے میرے وائف اسی سارے تھے روانگے کوئی بھی کام جو توڑا پہلے ہو رہے آسی تھے آج نہ ہوئے ایسی میں نوبت نہیں آن دوں گا میرا اس کا عردت رواجہ حجے کھلا ہے راتوں بھی کھلا ہوگا کل سویرے بھی کھلا ہوگا تو اسی سارے میرے تو جالا سب تو جالا نولیج اتھے منیش نوں جسمیت نوں جیرے توڑینارز روز وچھر دینے انہا نوں ہے کوئی بھی ایسا کام جتھے میں توڑا ساتھ دے سکا اندر بار چندگڑ ڈلی کنیا کماری کتے تک میں توڑینارز کھڑا نوں میں میں توڑینارز کھڑا گا توڑینارز ہی لڑوں گا کہ جنیچ میرے لتانچ جان ہے میں اتھے توڑا ساتھ دوں گا ایڈی دی میں پھر تو میں گلپل چلنا سی منہوں پاپا نے جن میں انہوں کل گیا منہوں ہار ایک دن ایک کینٹہ موقع ملدہ سردار سکھوال سنگھ خیار انہوں بیٹھ کر دا منہوں منہوں موقع ملدہ انہوں سویر دا ناشتہ لے کے جاندہ لنچ لے کے جاندہ رات دا ڈینر لے کے جاندہ منہوں فقر ہے انہوں نے منہوں کیا کہ مہتاب جتو کل بلیں گا انہوں پچھیں دو ہزار چودہ تو بی جے پی دی سرکار آئی ہے کشمیر تو لے کے کنیا کماری تک جے ایک وی انسان بی جے پی دا یا کوئی لیٹر ایڈی نے فڑیا ہوئے انکم ٹیکس نے فڑیا ہوئے یا سی بی آئی نے فڑیا ہوئے انہوں نے مطلب کے سو گرون لککانچو جڑا بھی بی جے پی والا اوہ دو تدہ تو تھا جڑا بھی کوئی اس تو بی جے پی تو باہر ہے اوہ سارے چود میں سو تو سارا ایک اتھیان دا بہت بہت تنواد میں شبدانچ نہیں بیان کر سکتا تسی میرا کنہ سات دتا کنہ تسی میرا میرا حوصلہ ہوتا ہے آج میرا جد دلیوں جد میں چندگڑوں چلنے آتا میں انہوں شاکسی کے مطاب پتہ نہیں تو کی بولیں گا کیونکہ میرا پبلک سپیکنگ دا میرا کوئی تو جربا نہیں ہے میں کٹا کے چہرے ہی آج جل جان دے آگے میں انہوں کوئی ڈر نہیں لیکن جل 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 جان دا ٹھیک ہے جو نولیج جو گیان تنمو ہے وہ شاید ہر ایک انسان نہیں ہو سکتا تو جے میں کوئی چنگی گل کرنا چاندہ سیئے تھے جے میرے تو کوئی گلتی ہوئے تھے میں انہوں ماف کرے ہو جان دوں پہلے اپنے ایک دو نعرے میرے فادر دے حق بچ مارانگے بھرے آج جل جل جلciu سردار مستعب سے کھڑا سردار مستعب سے کھڑا سردار مستعب سے کھڑا بار چاہ دا انتظام کیتا گیا ہے محجد پنڈان جاندہ میں نوکا رو نکلا نہیں دندے کہنے کہ چاہ پیکے جانی ہے جے آج کوئی چاہ پیکے گیا بنا پیکے گیا میں نے تفسوس ہوگا سارا نے میں توڑے پھر ادھر گیٹ تھیان لگا توڑے میں اتھے ملکات پھر کروں گا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح